دو آیتیں کسی کو سمجھ میں آجائیں پوری زندگی ٹینس نہیں ہوگا کونسی دو آیتیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتائی اِنَّا کُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمُرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرٍ اِنَّا کُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ اللہ رب رزق فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کا ایک اندازہ پیش کیا ہے اور اللہ کے اندازے سچے ہیں اس انسان کو اتنوں ملے گا انسان کی پریشانی کب شروع ہوتی ہے جب وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے اتنا نہیں شایئے مجھے اس سے زیادہ چاہئے دوسرے لفظوں میں انسان جب اپنی خواشوں کا اپنے رب کو پابند بنانا چاہتا ہے پریشانی شروع ہوتی ہے اور اگر یہ یقین کر لے میرے رب نے لکھا یہ ایسا ہے اور جو لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے کبھی پریشان نہیں ہو یہ ہو کیسے سکتا ہے تیرے رب نے تیرے لئے کچھ لکھا ہو اور دنیا کی کوئی رکاوٹ آ جائے نصیبک یصیبک ولوکان تحت الجبلین جو تیرا نصیب ہے تجھے مل کے رہے گا خواہ دو پہاڑوں کے نیچے چھپا ہے وَمَا لَا نَصِيبَكْ لَا يُصِيبُكْ وَلَوْ كَانَتْ تَحْتَ الْيَدَيْنِ جو تیری قسمت میں نہیں ہے تیرے ہاتھوں میں بھی ہوگا تو تم کھائی نہیں سکتے اور آپ نے سنا ہوگا بس ساتھ ہی بیٹھا تھا بس چمچ اٹھایا ہے اللہ کے پاس چلا گیا کیونکہ اس کی قسمت میں نہیں لکھا تھا اور اس لئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے لوگوں پریشان ہونا جو ہے یہ ایک انسانی فطرت ہے انسان پریشان ہو جاتا لیکن پریشان ہر وقت رہنا یہ بے ایمانی کی علامت ہوتی ہے کیونکہ مایوسی ہے یہ پریشانی ہوتی ہے اس وقت ہے جب انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا اور دوسری آئی جو عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کی دی قد جعل اللہ لکل شئی قدرا اللہ تعالی نے ہر چیز کے وقت مقرر بنایا ہے اگر ایک بچہ جس کی عمر ابھی چھے ماہ ہے وہ کہے کہ میں عالمی دور میں حصہ لے لوں کیسے لے سکتا ہے ایک بچہ جس نے ابھی قائدہ نہیں پڑا وہ کہے کہ میں اخباری ریپورٹر بن جاؤں کیسے بن سکتا ہے ایک وقت ہے اس وقت سے پہلے وہ چیز نہیں مل سکتی پریشانی ہوتی ہے نہیں اللہ مجھے ابھی چاہیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لکھا ہے وہ پھیک لکھا ہے اللہ رب العزت کو یہ فیصلے ہیں وہ سچے ہیں اور اس لئے امام غزالی رحمت اللہ علی کہا کرتے تھے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر انسان سے کہا جائے لکھو تم کیا چاہتے ہو اور اس کے نقصانات بھی لکھے جائیں پھر جو اللہ نے لکھا ہے اس کے سامنے کر دیا جائے تو فوراً اپنے لکھے کو چیل پھار دے گا کہا نہیں جو اللہ نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ